اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ فارسی کی بیسک بک پڑھ رہے تھے تو ابھی تک ہم نے اس بیسک بک کے پیڈی ایف کی سابس پیش نمبر ٹوئنٹی ون تک ہم نے پڑھا ہے تو آج پیش نمبر ٹوئنٹی ٹو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک بار پھر سے تاکہ ریوائز ہو جائے ہم پیش نمبر نائنٹین اور ٹوئنٹی میں جو نئے نئے ووکیبلیریس جو سیکھے تھے وہ ہم لوگ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ جلدی سے خوب تو آپ لوگ پیش نمبر فیلحال کے لیے پیش نمبر آپ لوگ ٹوئنٹی کھولیں پیش نمبر ٹوئنٹی تو علف میں ہم نے جو پکچر جو سیکھے تھے نئے نئے ووٹس وہ ہم ایک بار پھر سے انہوں ووکیبلیریس کو دہرائیں گے تو انار کو کہا جاتا ہے فارسی میں پیش نمبر ٹوئنٹی انار کو کہا جاتا ہے فارسی میں انار گوڑے کو کہا جاتا ہے فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اسپ خوب پانی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے آب آسمان کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے آسمان خب اس کے بعد نیچے والا فوٹو یہ پکچر ہمیں نہیں معلوم ہوا تھا خب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے سویمنگ پول تو سویمنگ پول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے شابہ شاب لوگ کوشش کریں میں جو بیش میں رگ رہا ہوں تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں جواب دینے کی خب تو سویمنگ پول میں فارسی میں سویمنگ پول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے استخر خب اس کے بعد آگے ایران ایران کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے خوب اس کے بعد بس سٹوپ بس سٹوپ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے استگاہ خوب اس کے بعد آگے کمرہ روم کمرے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اتھاک خوب اس کے بعد استری استری کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اتھو خوب اس کے بعد آگے اوگانڈا یہ جو کانٹری ہے تو اوگانڈا کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اوگانڈا خوب اس کے بعد آگے جب ہم کسی کو اشارہ کرے کوئی دور ہو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ تو وہ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے خوب اس کے بعد جو اگلا پیش ہے آپ لوگ کھولے پیش نمبر ٹوئنٹی ون جس کو ہم نے پڑھا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں تو یہاں پہ بھی جو ووٹس ہم نے با کے متعلق جو سیکھے تھے با بے بو با بی بو تو اس میں بھی جو نئے نئے ووکیبلیریس سیکھے تھے وہ ہم پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں گے خوب تو سب سے پہلے یہاں پہ جو پکچر ہے فوٹو وہ ہے درخت کے پتے کا تو پتے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے شاباش فارسی میں کیا کہا جاتا ہے پتے کو برگ خوب بے رے گاف برگ خوب اس کے بعد نیچے والا فوٹو آئسکریم آئسکریم کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بستنی خوب اس کے بعد آگے بارش بارش کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے باران اس کے بعد اگلا فوٹو ہوا یا ونڈ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں تو ہوا کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے باد بے علیف دال باد اس کے بعد نیچے والا فوٹو چاول چاول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بیرنج خوب اس کے بعد اگلا فوٹو پیٹرول پیٹرول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بنزین اس کے بعد اگلا فوٹو بیمار بیمار کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ بیمار کو فارسی میں بیمار ہی کہتے ہیں اس کے بعد اگلا فوٹو نیچے ناک یا نوس تو نوس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے شابش ہاں فارسی میں نوس کو کہا جاتا ہے بینی اس کے بعد اگلا فوٹو ہیٹنگ جو سسٹم ہے یا ہیٹنگ مشین ہے تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بخاری اس کے بعد نیچے تھالی یا پلیٹ تو پلیٹ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بشقاب خوب اس کے بعد اگلا فوٹو ہون آواز دینے کے لیے تو ہون کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بوک خوب اس کے بعد اگلا فوٹو ایک پرندہ ہے شاید یہ تیتر ہے تو اس تیتر یا اس پرندے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بھوکالامون خب تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی ریکارڈنگز میں سیکھے تھی خب اس کے بعد آج جو پیش ہمیں پڑھنا ہے پیش نمبر ٢٠ ٢٠ پی ڈی ایف کی حساب سے ٢٠ ٢٠ ٢٠ تو آپ لوگ کھولیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم پے کے بارے میں پڑھیں گے علیف با فا جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے فا تو ہم فا کے بارے میں پڑھیں گے فا کے ہم نے کہا تھا کہ اس کی بھی چھے آوازیں ہیں کونسی یہ وہ چھے آوازیں ہیں آپ لوگ ساتھ میں ریپیٹ کریں فا پے پھو اس کو فا کر کے پڑھیں گے پے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے فا کیونکہ ایرانی لوگ یا فارس والے اس کو کیا پڑھتے ہیں فا پڑھتے ہیں تو ہم بھی فا پڑھیں گے تو سب سے پہلے اوپر فا کے ساتھ فا کے اوپر زبر لگا کے ہم پڑھیں گے فا کے ساتھ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے ایران کا یہاں پہ جھنڈہ ہے یا ایران کا فلیک ہے تو فلیک کو یا جھنڈے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں پرچم لیکن فارس تلفز کے ساتھ ہم پڑھیں گے فرچم فا کے ساتھ پڑھیں گے فرچم اور ہم نے کہا تھا چیم کو ہم ایرانی پڑھتے ہیں چھا تو ہم پرچم نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے بلکہ فرچم چھا پڑھیں گے چھم چھامیم چھم پھارا پھر چھامیم چھم پھر چھم تو یہ تھوڑا پڑھنا سخت ہے لیکن آپ کو کوشش کریں ایرانی سٹائل فارسی سٹائل میں پڑھنے کے تاکہ آپ لوگ کی پروننسیشن بھی صحیح ہو کیونکہ کل کوئی ایرانی یا کوئی فارس زبان والا پھرچم کہے گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائے گا یار کی اس بندے نہیں کیا پڑھے یہ کیا پڑھ رہا ہے تو ہمیں پروننسیشن جب معلوم ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یار اس کا مقصد ہے کی پرچم ہے اس کا مقصد تو یہ ہے پھر چھم اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ ہے کھڑکی کا تو کھڑکی کو فارسی میں کہا جاتا ہے پھنجرے پھنجرے جس کو ہم عمومن پڑھتے ایک جو مثلا کیچ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کسی چڑیا ہے کسی پردے کو وہاں پہ ہم رکھتے ہیں قید کر کے جس کو ہم کہتے ہیں پنجرہ کہتے ہیں اردو میں تو فارسی والے کھڑکی کو کہتے ہیں پھنجرے اسی آواز کے ساتھ نزدیک ہے پھنجرے پھا کے اوپر زبل آکے پھنجرے کہتے ہیں اوپر آفلے کو کہتے ہیں پھرچم اور کھڑکی کو کہتے ہیں پھنجرے خب اس کی بعد اگلا جو فوٹو ہے فا کے ساتھ فا کے ساتھ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ایک لڑکا ہے وہ یہ ٹانگ کی طرف لیک کی طرف اشارہ ہے تو یہ جو ٹانگ ہے یا لیک ہے اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے فا اس کو فا ہی کہتے ہیں فا علیف فا یا پے علیف فا جس کو مردو پر پڑھتے ہیں تو ٹانگ کو کیا کہتے ہیں فارسی زبان میں فا فا یعنی ٹانگ خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہاں پہ ایک دکاندار ہے اور اس کے پاس ایک بڑا سا کپڑا ہے تو کپڑے کو یا جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں کلوت جو کپڑا ہے جو نسلہ ہوا ہو وہ والا کپڑا تو اس کپڑے کو یا جو نسلہ ہوا ہو جو مارکٹ میں ملتا ہے کپڑا تو کپڑے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے فارچے پے علیف چیم رے ہے اردو میں ہم پڑھے تو پارچے پڑھیں گے پے علیف پا پے علیف رے پار چیم ہے چھے پارچے لیکن پھا اور یہ لوگ چیم کو چھا پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے پھارچے فارسی میں کپڑے کو ہم کہیں گے پھارچے خوب تو ہم نے چار چیزیں سکھی سب سے پہلا جنڈہ جنڈے کو کہا جاتا ہے پھرچھم کھڑکی کو کہا جاتا ہے پھنجرے ٹانگ کو کہا جاتا ہے پھا اور کپڑے کو کہا جاتا ہے پھارچے خوب اس کے بعد نیچے جو اگلا فوٹو ہے پھا کے نیچے زیر لگا کے پھے تو پھے میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک لڑکا ہے لڑکے کی طرف یہاں پہ نشان کیا گیا ہے تو لڑکے کو فارسی میں کہا جاتا ہے پھے سر اردو میں ہم پڑھتے ہیں پھے سین رے پھے سر لیکن تلفز اگر ہم ایرانی تلفز رکھے تو ہم پھے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے پھا تو یہ پھا کے نیچے زیر ہے تو پھے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے پھے سر پھے سر پھے سر یعنی لڑکا بوائی خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہاں پہ والد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فادر کی طرف یا باپ کی طرف جس کو ہم والد یا باپ کہتے ہیں تو والد کو فارسی میں کہا جاتا ہے پھے دال رے یا اردو زبان میں پھے دال رے پیدر اردو میں ہم کہیں گے لیکن فارسی تلفز یا فارسی پروننسیشن پروننسیشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے پھے دال رے پھے دال رے پھے در خوب اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے پھا کے ساتھ یا لگا کے ہم پڑھتے ہیں پھی پھا پھی پھو پھی پھی کے ساتھ دو فوٹوز یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ ایک شیرٹ ہے ایک قمیز ہے تو اس قمیز کو فارسی زبان میں یا اس شیرٹ کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے پھی راہن پے یہ پھی یا فارسی تلفز اس کے ساتھ پھا یا پھی رے علی برا پھی را ہینن پھی راہن تو شیرٹ کو کیا کہا جاتا ہے فارسی زبان میں پھی راہن خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہاں پہ ایک بچہ ہے اس کے ماتھے کی طرف یہاں پہ نشان کیا گیا ہے تو ماتھے کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھی شانی پھی شانی یا اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں پھی شانی تو فارسی تلفز کے ساتھ ہم پڑھیں گے پھی پھے یہ پھی شین علیب شا پھی شا نون یہ نی پھی شانی یا پھی شانی تو کوشش کر رہا آپ لوگ پھی شانی پڑھنے کی فارسی تلفز کے ساتھ خب تو چار چیزیں ہم نے فیش سے سیکھی سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو لڑکا ہے یا بچہ ہے اس کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں پھی کے ساتھ پھی سر اور والد صاحب کو کہا جاتا ہے پھی کے ساتھ پھیدر اور جو قمیز سے اس کو کہا جاتا ہے پھی روحن اور جو ماتھا ہے اس کو کہا جاتا ہے پھی شانی خب اس کے بعد نیچے جو اگلا فوٹو ہے یہاں پہ پھا کے اوپر پیش لگا کہ پھو جس کو ہم پڑھتے ہیں پھا پھے پھو تو پھو کے ساتھ دو فوٹو سے سب سے پہلے یہاں پہ ایک اورنج ہے ایک سنترہ ہے تو اس اورنج کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے پھر تھقال پھر تھقال پیرے پھر یا پیرے پھر تے قاف علیف لام تھقال پھر تھقال تو فارسی سٹائل میں یا فارسی تلفز اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے پھو پھا پھے پھو پھر تھقال پھر اس کے بعد تے ہے تے کو میں نے کہا تھا کہ ایرانی پڑھتے تھا تو ہم پڑھیں گے پھر تھے کیونکہ تا کی نیچے زہل آکے پڑھیں گے تھا تھے تھو تو پھر تھقال اس کو پڑھیں گے پیرے تے قاف علیف لام پھر تھقال اورنج کو کہا جاتا ہے پھر تھقال خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہ ایک بریج کا فوٹو ہے ایک پل کا فوٹو ہے تو پل کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں پل ہی کہتے ہیں لیکن اس کے تلفز کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ پا کو فا پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے پھو کے ساتھ پھل پڑھیں گے پل ہم اردو میں کہیں گے فارسی سٹائل میں ہم پڑھیں گے پھے پھو پھو کے ساتھ پڑھیں گے پھل تو اوپر ہم نے پڑھا اور یہ پل کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا فوٹو پھا کے ساتھ پھو کے ساتھ دو چیزیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ چمڑا بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک سیپ بھی ہے سیپ کا انہوں نے جو چھلکا ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک آدمی کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کا یہاں پہ جو اوپر کا جو سکن ہے یا چمڑا ہے تو اس کی طرف نشان کیا گیا ہے تو فارس زبان میں چھلکے کو بھی اور جو چمڑا ہوتا ہے انسان کے چمڑے کو بھی یا مثلا کسی سیپ یا کسی فل کے یا کسی میوے کے چھلکے کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں پھوست کہتے ہیں پھا کے ساتھ واؤ لگا کہ پھوست پے واؤ سین تے پھوست پھوست کہتے ہیں فارسی تلف اس کے تھے کیونکہ ہم نے پڑھا پھا پھی پھو پھو کے ساتھ ہم پڑھیں گے پھوست پھوست پھے واؤ سین تے پھوست پھے یعنی پے ہے پے کو یہ لوگ پھے پڑھتے ہیں خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ پینسوں کا ہے تو پینسوں کو یہ لوگ ایرانی زبان میں یا معذرت ایرانی فارسی زبان میں فارسی زبان میں پینسے کو کہا جاتا ہے پھول پے واؤ لام اردو سٹیل میں ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے پے واؤ لام پھول اور اگر ہم فارسی پروننسی پروننسیشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے پھا پھی پھو پھو کے ساتھ پڑھیں گے پھول 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 یعنی پینسے خوب تو ہم نے چار چیزیں سیکھی پھر سے الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سنترے کو کہا جاتا ہے پھر تھقال جو پھل ہے یا جو بڑچ ہے اس کو کہا جاتا ہے فارسی زمان میں پھول اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ چمڑا یا کسی میوے کا جو چھلکہ ہے یا کسی سبزی کا جو چھلکہ ہے اس کو کہا جاتا ہے پھوست پھوست یعنی فقط چمڑے اور میوے کے چھلکے کو ہی نہیں بلکہ مثلا کوئی بھی چیز ہو جس کا باہر کوئی کور ہو یا مثلا اس طرح سے چھلکہ ہو تو ان سب کو چاہے سبزی ہو میوہ ہو جو بھی ہو تو اس سب کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے پھوست اور جو پینسے ہیں اس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے پھول خوب تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو پیش تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا تو یہاں پہ ایک بار ہم ریوائز کرتے ہیں جو چیزیں آج ہم نے سیکھی تاکہ آپ لوگوں کو ایک ریویجن ہو جائے خوب تو آپ لوگ کوشش کریں جواب دینے کی میں بیش میں دو تین سکنڈ کے لئے رک جاتا ہوں خوب سب سے پہلے ہم نے اوپر پڑا جو جنڈا ہے فلیک ہے اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے شاباز پھرچم خوب اس کے بعد کھڑکی کھڑکی کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھنجرے خوب اس کے بعد بچے کی ٹانگ ہے یہاں پہ تو لیک یا ٹانگ تو ٹانگ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھا خوب اس کے بعد کپڑا کپڑے کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے فارچے اگر جس نے صحیح جواب دیا ہو اس کے لئے شاباشی ماشاءاللہ اس کے بعد نیچے ہے لڑکا یا بوائی انگلیش میں جس کو کہتے ہیں بیٹا یا یہ بچہ تو بچے کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھیسر اور اس کے بعد ہے والد والد صاحب کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے پھیدر اس کے بعد اگلا فوٹو شیڈ کہا گیا قمیس قمیس کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھیروہان اس کے بعد ہے ماتھا ماتھے کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھیشانی اس کے بعد نیچے ہے سنترا یا اورنج تو اورنج کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھرتقال اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ ہے پل کا پل کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے پل اس کے بعد اگلا فوٹو ہے چمڑا یا چھلکا تو یا چمڑے اور چھلکے کو فارس زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھوست اور اس کے بعد ہے پینسے پینسوں کو فارس زبان میں کیا کہا جاتا ہے پھول تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو ہماری بک ہے اس کا پیش نمبر ٢٠٢ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تو آئندہ توفیق ہوئی تو اگلی ریکارڈنگز میں جو اگلے جو پیجز یا لیسنس انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ